اسلام علیکم ناظرین ڈراما سی علمانہی ساسو کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادریز کسی بندے کو بھیجتا ہے اروج اور مہرین کو پریشان کرنے کے لیے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے جب اروج اور مہرین رکشے میں واپس جا رہی ہوتی ہیں تو وہ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اروج اور مہرین ایک دم گھبرا جاتی ہیں اور رکشے والے کو کہتی ہیں کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے آپ جلدی رکشہ چلائیں اس کے بعد جب وہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو نسیمہ کہتی ہے کیا ہوا ہے مہرین انہوں نے ساری بعد بتاتی ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا تھا تو اروج کی والدہ کہتی ہے کچھ نقصان تو نہیں ہوا آپ لوگوں کا مہرین کہتی ہے ہوا ہے نقصان محبت کا اعتبار کا اروج مہرین کو پریشان دیکھتا ہے ہوا خود بھی پریشان ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف اروج سلمان کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو یہ پروپٹی ساری میری ہے میرے والد مرنے سے پہلے میرے نام کر گئے تھے سلمان کہتا ہے کہ تم خواب دیکھ رہی اور بہت جلدی تمہارا خواب چکنا چور ہو جائے گا اروج کہتی ہے خواب تو تم دیکھ رہے ہو اروج سلمان کو کہتی ہے کہ میں اپنی پروپٹی واپس لے کر ہی رہوں گی تم دیکھ لینا اس کے بعد سلمان گستے میں کال بن کر دیتا ہے شاہستہ اس کے پاس آتھو وہ بتاتا ہے کہ اروج کی کال آئی تھی تو شاہستہ کہتی ہے کہ تم وکیل کو بولنا کہ تمہیں کال کر کر پریشان کر رہی تھی سلمان کہتا ہے کہ وکیل نے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی آپ کو کال کر سکتی ہے بیوی ہے وہ شاہستہ کہتی ہے کہ کوئی نہیں وہ بہت جلد کانٹا نکل ہی جائے گا اس کے بعد شاہستہ پیپرز پھار دیتی ہے جس میں اروج کے نام ساری جائدات ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بس ایک دفعہ یہ کیس ہم جیت جائیں اس کے بعد ساری چیزوں پر ہمارے نام کی مہور لگ جائے گی اس کے بعد جب سلمان عدالت جاتا ہے تو اروج کا وکیل کہتا ہے کہ ان سب چیزوں سے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ جائدات کے مالک آپ نہیں ہے کیونکہ جب تک وکار صاحب کی علیہ زندہ ہے تو ساری جائدات تو ان کی ہوئی نہ سلمان سے یہ بات بلکل برداشت نہیں ہوتی مگر اس کا وکیل کوئی نہ کوئی ایسے کھیل کھیل جائے گا جس کی وجہ سے اروج سن کر حیران ہو جائے گی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے